لاہور اور اس کے اطراف میں سموگ اور دھونکہ راج موٹر وی ایم ٹو اور موٹر وی ایم ٹری کو بند کیا گیا حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا چیفک پولیس کی مسافروں کو سموگ لائٹ سے استعمال کرنے اور تیز رفتاری سے گریز کی ہدایت شہر کی فضاء علودہ باغوں کی شہر میں لوگوں کا دم رٹنے لگا سانس لینا دشوار ائر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ تین سو اکیس ریکارڈ ایمپریس روڈ چھہ سو تین سید مراتب علی روڈ چار سو چونگ سٹ انار کلی چار سو ستاہن کورٹ لکپت چار سو چالیس موہ روڈ چار سو دس ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا نسلہ زکام راشوبے چشم کے امراض میں روز پر روز اضافہ ہونے لگا ہائے رے مہنگائی غریبوں کی دہائی مہنگائی سے پریشان چہریوں کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل متحدہ نان روٹی ایسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمت بڑھا دی روٹی کی قیمت دس روپے سے بڑھا کر بارہ نان کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ روپے کر دی گئی ہے اطلاق کر دیا گیا روٹی اور نان کی قیمت کو کم کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں آسکے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس پریشانی کا حل گورنمنٹ اور پاکستان کے پاس ہے کارنلی اس کا تدارک کریں نان اور روٹی کی قیمت بڑھا گئی ہے ایتے دیکھو ظلمی ہے ایک قسم کا ناانسافی ہے ٹرانسپورٹ کمپنی تو بن گئی مگر پبلک ٹرانسپورٹ میں تبدیلی نہ ہو سکی پچاس سے زائد روٹس کے لیے دو سو بسز کی خریداری کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا دو ماہ قبل حکومت کو بھیجی نئی بسز کی سمبلی نظر انداز لاہور نے سینتیس روٹس پر بسز کی تعداد بتدریج کم ہونے لگی ٹرانسپورٹ کی قلت دور کرنے کے لیے ایک ہزاس سے زائد بسز کی ضرورت شیباز دور میں آپریشنل ہونے والی سپیڈو بسیں بھی سڑکوں پر کم ہونے لگی جنرل اسپتال کے ویکسینیشن کاؤنٹر سے ڈیٹا اینٹری آپریٹر کی غیر حاضری کا معاملہ سیٹی فورٹی ٹو کی خبر پر 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 پرینسپل پروفیسر الفرید زفر کا نوٹیس ایمیس جنرل اسپتال کو غیر حاضر ملازم کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دے بازشاہی مسجد اور مزار اقباہ میں داخلے کے لیے پچاس روپے ٹکٹ کا معاملہ مہکمہ اکاف اور وال سٹی اتھارٹی میں تناؤ مہکمہ اکاف نے روشنائے گیٹ کو تالے لگا کر سیکیورٹی انتظامات سمبھا لیے وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے واغ تھرو گیٹ اور دیگر انتظامات سے رکھ دیا گیا روشنائے گیٹ بارہ ساہ قبل سیکیورٹی خدشات پر بنایا گیا تھا دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے گیٹ کھولنے کی اجازت دی لاہور سمیت پنجاب بھر کے پانچ لاکھ اساتیزہ کے لیے اچھی خبر مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے اتبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی اساتیزہ چودہ دسمبر سے اتبادلوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اساتیزہ چوبیس دسمبر تک اتبادلوں کے لیے درخواست دے سکیں گے رواز سال کی آخری پولیو مہم کا آگ سے آگاز پانچ سال سے کم عمر اٹھارہ لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے ڈرابٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں بچوں کو کترے پلانے کیلئے چھہہہزار آٹھ سو بانگلے ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لے رہی ہیں پولیو کے دو کتروں سے بچوں کو محرومی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ماروخ کلوکار وارس بیک کا والدین کے نام پیغام وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے عمران خان سے گورنر پنجاب چوہجی محمد سرور ملاقات کریں گے دورے برطانیہ کے حوالے سے گورنر پنجاب وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے وزیر اعظم پنجاب بھر کی تمام نجی اور سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور میڈیکل کالیجز کے پرنسپل سے بھی ملاقاتیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول پھٹو زرداری سے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکوناف کی ملاقات راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی، شہزاد، سید چیما، اسلم گل بھی موجود رہے پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، کاف لیگ، جی ایو پی کے ایک سو اسی کارکوناف کی پیپلز پارٹی میں شاملیت کا اعلان بلاول پھٹو زرداری کی طرف سے پیپلز پارٹی میں شامن ہونے والوں کا خیر مکتہ بولے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی پنجاب کے دل شہر لاہور کو ہم نے ہر صورت جیتنا ہے بیدیاں روڈ، ڈیرہ چوہدی، رفاقت علی، چھینہ پر محفلے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد یونس بیگ، چوہدی مراتب، شفیق الرحمان، عمر فاروق اور دیگر کی شرکت شیخ الوزائف، حکیم تارک، محمود چوبتائی نے روحانی بیان سے شرکا کرنے اور مقامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے والڈ سیٹی آتھارٹی کا کرافٹ فیسٹیول دستکاری کے فنوارے اور ملوثات نمائش کی توجہ کا مرکز بن گئے شائکین کا کہنا ہے کہ لاہوری ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقریبات کا تسلسل کے ساتھ ہونا ضروری ہے